ہیلو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل کومرس کلسز بائی ویشال سر آپ سبھی کا میری یوٹیوب چینل پہ ایک بار پھر شہادیق سواگت ہے بچو آج ہم کلاس 11 سبجیکٹ اکاؤنٹ ٹینز اس میں بھی جنرل انٹری بھی جی ایسٹی پڑھیں گے اور اس میں بھی پارٹ 1 پڑھیں گے ایکچولی میں نے پارٹ 4 بنائے ہیں اس کے الگ الگ کوشن لے کے الگ الگ انٹریز میں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو سجد کروں گا کہ اس سے پہلے میں نے بیسک کونسیپٹس جو جنرل انٹری کا ہوتا ہے بیسک کونسیپٹس کس کا جی ایسٹی کی بیسک جنرل انٹری کیا ہوتی ہے کیا انپوٹ سی جی ایسٹی ایسٹی کیا ہوتا ہے آؤٹپوٹ سی جی ایسٹی ایسٹی یا سی جی ایسٹی کیا ہوتا ہے یہ دیکھنے کے لئے اس سے پہلی ویڈیو کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ میں مل جائے گا اوپر آئی بٹن میں مل جائے گا تو آپ وہ ضرور دیکھیں اس کے بعد اس نیومریکلز کو دیکھیں تو آپ کو بہت اچھے سے اس کے لئے رونے والا ہے آئیے بینے سماک پھر آپ کرتے ہیں ہم کوشنٹ کے اور چلتے ہیں تو آج ہم نیومریکل کوشن پڑھیں گے یہ الیلسٹرشن ایک آپ کی ٹی ایس کے لئے والا بک کی ہے کلاس لیون کی ہی ہے آپ دھیان سے دیکھیں آپ اپنی کتاب میں بھی چیک کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کہوں گے کہ آپ کے جو میں نے بیسک جنرل انٹریز بتائی تھی جی ایسٹی والی وہ آپ جرور دیکھ رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی ایک جی ایسٹی کی ویڈیو بنائی تھی جی ایسٹی کا پورا کونسپٹ کیا ہوتا وہ آپ دونوں دیکھیں گے تو اس کے بعد یہ کونسپٹ بہت اچھے سے کلیر ہونے والا ہے آپ کو بالکل بھی کسی بھی ویڈیو اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ دھیان سے سیکھیں آئیے چلتے ہیں پڑھائی کے اور جنرل آئیزی فولنگ ٹرانجیکشن دی بکس آف رمیش فور دی اپریل ٹوزاوزن ٹونٹی ٹونٹی ڈیٹ پرٹیکلرز یہ پہلی جنرل انٹری ہے پرچیز گوٹسین کیش فور روپیز فائیو تھاؤوزن میں ہم نے مال خریدا پلس سی جی ایسٹی اور ایس جی ایسٹی نائن پرسنٹ دیا تو یہ آپ سمجھ جانا کہ اگر سی جی ایسٹی ایس جی ایسٹی دونوں دے رہے ہیں تو یہ ویدینی سٹیٹ ہے یا انٹرہ سٹیٹ بولتے ہیں یہ دلی کا مال دلی میں ہی اپنے خریدا ہوگا یہ فکس ہے کیونکہ دوسرے سٹیٹ سے خریدتے ہیں تو آئی جی ایسٹی دیا ہوتا تو ہم نے مال خریدا فائیو تھاؤوزن روپیز کا خریدا دونوں پر نائن نائن پرسنٹ الگ الگ چلتا ہے اس لیپ جو سیم سٹیٹ میں دونوں دینے پڑھتے ہیں سی جی ایسٹی ایس جی ایسٹی ٹھیک ہے تو دیکھیں کینٹری بنے گی اپریل تھری کے انٹری یہ جی اپریل تھری کے انٹری یہ سولیشن ہے اس کا فورمیٹ آسے بنتا ہے پہلے ڈیٹ پھر پرٹیکولر پھر ایل ایپ اماؤن ڈیابیٹ اماؤن ڈیابیٹ تو ون کولم سیکنڈ کولم تھرڈ کولم فور کولم اور فائیو کولم جنرے انٹریز میں میں نے بہت ساری ویڈیوز بنا رہے کی اس ویڈیو کے انٹ میں پوری پلیلیس کا لنک دے دوں گا آپ ساری جنرے انٹریز دیکھیں آپ کو بہت اچھے سے clear ہو جائیں گی تو کینٹری بنے گی آپ نے مال خرید ہے تو پرچھے جی ایسٹی ڈیابیٹ پھر آپ کا ہم کیا پڑھ رہے تھے جو آپ کو میں بتایا تھا انپوٹ سی جی ایسٹی ڈیابیٹ انپوٹ جب بھی ہم مال کو خریدتے ہیں خریدتے سمیں ہمیں سی جی ایسٹی سی جی ایسٹی جو ہے پے کرنا پڑتا ہے یہ ہماری ایسٹ ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے ڈیابیٹ ہوتے ہیں دونوں تو یہ بھی ڈیابیٹ کریں گے یہ بھی ڈیابیٹ کریں گے ٹھیک ہے اور 2 cash میں اپنے پیمنٹ کریں ہم پیشے پڑھ رہے تھے 5,000 کا مال تھا اور 9% 9% نکالیں گے تو یہ ہی آئے گا ایسے ہی سیم اس میں ڈو سیم اور تینوں کو جوڑ کر یہ entry آجائے گی 5,900 اور بینگ کر کے نیریشن whatever you can write short اور precise لگ دیں گے آپ پورا ڈیٹیل لگنے کی جوڑت نہیں ہے بینگ پرچس cht is paid 9% تو یہ پہلی entry آپ کو clear ہوئی ہوگی 2 پڑتے ہیں دھیان سے دیکھئے یہ second entry ہے 5 April کی sold goods for cash 8,000 कا ہم نے مال بیچائے اس بار plus 7 cgst sgst 9% 5 April entry دیکھیں entry بنائیں گے دھیان سے دیکھئے 5 April entry جب آپ مال بیچیں گے تو two sales credit ہوگی cash debit ہوگی مال بیچ تو cash سیلز credit ہو جاتی ہے اور آپ کو یہ بتا رہا ہوں میں to output cgst to output sgst credit ہوگا اور یہ 9% ہوگا ٹھیک ہے تو 9% ہوگا آپ دھیان سے دیکھئے کتنے کا مال یہ تھوڑی سی misprinting ہے 9,000 کا مال تھا ایک بار پیچھے دیکھ لیتے ہیں تو کتنے 8,000 مال تھا سیلز آپ کی کتنے تھی دیس ون تو اس پہ 9% تو آپ یہاں دیں گے اور 9% آپ یہاں دیں گے 8,000 کا calculate کر لیں گے تو 8,000 بھت 7,20 7,20 یہ آگیا اور ان تینوں کا total اتنا لیں کہنے کا مال بیچیں گے output cgst output sgst دونوں credit ہوئیں گے کیونکہ sales credit ہو رہی ہے اور general entry آپ کو پتائی ہے جب بھی مال بیچ نی to 7,20 70 جوڑ گے تو 9,4 4,4 0 balancing figure آگی اس کا مطلب جب بھی آپ مال بیچیں گے تو آپ output cgst sgst آپ کیا کریں گے credit کریں گے اور یہ balancing بیچنے والے سے ہم with gst پیسہ لیں گے 9,4 4,0 اور یہ آپ کی liability آپ کو پیگنی پڑے گی بعد میں ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں number third entry دیکھئے 8 April میں آپ نے مال خریدا کرم اس بار ادھار خریدا ہے پہلے cash کا تھا یہ دونوں cash کی دیا ادھار کی ہے 10,000 کا مال خریدا ہے اور 9% cgst sgst آپ دے رہے ہیں تو 8 April کے entry کے آگی دھیان سے دیکھئے یہ 8 April جب مال خرید ہیں تو purchase account debit to karam ادھار نام آ جائے گا یہ purchase کے ساتھ کرائیٹر چلتے ہیں کرائیٹر ہو گیا اور input cgst input sgst آپ debit ہوگا جب اس کی ضرورت نہیں پھر تو یہ آپ کہ 900 ایسے ہی آ جائے 900 تینوں کو جوڑ کے کتنا آئے گا 11,800 تو اتنے ارپے آپ نے پی کرے ساتھ نے 900 900 روپے cgst sgst پی کر ریشن میں بینگ کرے جو بھی کوشن میں لکھا وہ آپ لگ دینا ٹھیک ہے تو ای hope آپ مال ہے پرم ادھارا کے نام آگیا نام جب بھی آتا تو یہ ڈیٹر بنیں گے دھیان سے دیکھیں انٹری بنے گی پرم کو مال بیش 15,000 9% cgst ہم نے اسے لیا ہے تو یہ انٹری بنی دیکھئے پرم پرم ڈیابیٹ پرم ڈیٹر 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 آؤٹپٹ sgst دون آئیں گے 99% ہے سیلز جتنے کی سیلز سی تو 15,000 کا آپ کیا کریں 9% نکال دیں cgst sgst 59 35 13 50 آگیا 13 50 آگیا اور تین کو جوڑ کے یہ ٹوٹر یہاں جائے گا اسے بیلنس کہہ سکتے ہیں جس کو بھی مال بیچیں گے بائے 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 دوارہ پرم نے مال لٹا ہے ہم نے ابھی پرم کو سینٹر میں مال بیچا تھا تو یہ سیلز ریٹن ہوا ہمیشہ جب بائے ہوتا ہے سیلز ریٹن ہوتا ہے کیونکہ سامنے والی پارٹی ہمیں کم مال لٹا سکتی ہے اس کا سیلز ریٹن ٹھیک ہے روپے کی اور ہم نے پرم کو مال بیچا تھا یہ والی انٹری تھی تو اس میں نوائن پرسنٹ سی جیس جیس بیچا تھا اور وہ ہی ریٹن ہوں گی تو ریورس ہوئی گی انٹری تو ٹونٹی سپریل کے انٹری کیا ہوگی دھان سے دیکھئے یہ سیلز ریٹن ہے ہمیشہ ڈیابیٹ ہوتا ہمیشہ دیان اکھنا پرچیز جو ہوتی ہے ہمیشہ ڈیابیٹ ہوتی ہے سیلز جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ کریڈٹ ہوتی ہے یہ ان کے ریٹن ان کے اُلٹے ہوتے ہیں کیونکہ اب سیلز ہے تو سیلز کا اُلٹا سیلز ریٹن کیونکہ یہ کریڈٹ ہے تو پہلے جب ہم نے مال بیچا تھا 2 آؤٹ پوٹ ہوا تھا اب ریورس اینٹری ہے تو آؤٹ پوٹ سی آؤٹ پوٹ سی دونوں ڈیابیٹ ہوئیں گے کیونکہ سیلز میں کریڈ ہوتے ہیں جب الٹی ہوتی ہے مال واپس آیا تو جو آپ نے سی جی لیا تھا کسٹمر سے وہ مال واپس آیا ہے اور بین کر کوشن اتار دینا نیریشن لگ دینا سیم ہے وہ ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں 25 اپریل والی اینٹری کی ریٹن گوڈز ریٹن گوڈز ہوئی بائی فرم نہیں لگا تو پرچیز فرم کرن کرن سے مال خریج تھا یہ مال خریج تھا بین گی لاشٹ پالی تو اس کی انٹری بنے گی کیونکہ میں آپ بتا رہا تھا بی پرچیز کا بیلنس ہوتا ہے ڈیابیٹ اور پرچیز ریٹن کا بیلنس ہوگا اس کا اُلٹا کری ریٹن کری ہوا آگا آپ دھیان سے دیکھیں یہ ریٹن اور جو پارٹی تھی اس کا نام آج ریٹن پہلے جب ہم نے مال خرید جاتا تھا input cjst to input cjst to input sght تو یہ اس ہس گا تو آئی ہو پہ لگی ہوگی اور لیکن اس سے پہلے میری سجیشن ہے آپ اس کے جو basic entries میں نے بتائی تھی جی اس تی کی سمپل ویڈیو بنائی تھی جی کیا ہوتا ہے جی اگر آپ دیکھنے کے بعد اس کو دیکھیں گے تو آپ کو بہت اچھے تی ویڈیو اور اس ٹوپک کو دیکھنے کے لئے بہت بہت دنی واد میری چینل کو دیکھنے کے لئے آپ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میرے لگا بیل اور پریس کیجئے تک آنے والی ایسی لیٹس انفرمیٹی ویڈیو آپ تک پہنچ چکے آپ کے لئے میں نے بہت ساری ویڈیو ویڈیو بنا رکھی ہیں